تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی فرنڈز چلتے ہیں ڈائیکٹلی ہمارے انگریڈینز کی طرف کہ آپ کو اس ریمیڈی کے لیے یا اس ماک کے لیے آپ کو کن دو چیزوں کی ضرور پرے گی سلپرسی دو چیزیں ہیں صرف اس میں آپ کو چاہیے ہوگی ایلویرا جل دو کھانے کے چمچ آپ چاہیں تو اگر آپ کے گھر میں ایلویرا کا پلانٹ لگا ہے تو آپ اس کو فیشلی لے سکتے ہیں فیش اس کو نکال کے جو اندر سے جل ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سٹورڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ کمپنی سے جار میں مل جائے گا لیکن اس بات کا حیال رکھیں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ارگینک ہونا چاہیے یعنی کہ اصلی ہونا چاہیے اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گھر میں ایک پلانٹ لگا لیں اور اس سے آپ پائدہ اٹھائیں اس میں آپ نے پھر ایڈ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ روز وارٹر دو کھانے کے چمچ آپ نے لینا ہے الویرا جل اور دو ہی کھانے کے چمچ آپ نے لینا ہے روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک باؤل لینا ہے اور اس میں ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یعنی کہ دو کھانے کے چمچ الویرا جل کو اور دو کھانے کے چمچ اوز وارٹر کو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ کسی بھی اچھے فیس واش سے دھولیں کسی بھی اچھے سوپ سے دھولیں کہ دھونے کے بعد آپ اس کو ڈرائے کرنے اپنے فیس کو چاہے تو ٹیشو سے یا پھر ٹوول سے کسی بھی چیز سے بہتر ہے کہ آپ ٹیشو سے اس کو ڈرائے کریں اگر آپ اس قسم کا کوئی ماسک کو اپلائے کرنے لگے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ماسک کو اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے یعنی کہ ایک قسم کا ٹونر بن جائے گا تو اس کو آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے یعنی کہ اتنا آپ نے اس کو ٹائم لگائے رکھنا ہے کہ یہ ڈرائے ہو جائے ڈرائے ہونے کے بعد بھی اس کو آپ نے دھونا نہیں ہے آپ نے اس کو اوور نائٹ لگے رہنے دینا ہے اور آپ نے نیکس مالنگ اپنا فیس دھونا ہے آپ نے اس ماسک کو بیلی روٹین میں بھی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ویز رات کو بھی لگا سکتے ہیں یا آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن میں بھی لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ دو ہفتوں کے اس کے استعمال سے ہی آپ کو سوٹ محسوس ہو جائے گا اور آپ کو اپنی سکن میں ایک بہت ہی اچھا چینج نظر آئے گے اس سے آپ کی سکن گلوئنگ ہو جائے گی آپ کی تیرے کا رنگ نہیں کھڑ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو وہ آپ کی سکن کا ایکسٹر آئل آ رہا ہے آپ کی سکن پر وہ کنٹرول ہو جائے گا آپ کی جو پیس کی سکن ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کی سکن لیٹکنا شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گی یعنی کہ وہ ایک بلکل جیسے یونگ پرسن کی کسی جیوان بندے کی آپ کی سکن ہوتی ہے بلکل اس کی طرح ہو جائے گی سو فرنس یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستے سے ٹپ میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی میری ویڈیوز لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ میری ویڈیوز مزید شیئر کرتے رہا کریں لائک کرتے رہا کریں کمنٹس ضرور کیا کریں تو کمنٹس کے ذریعہ آپ اپنی پرگرمز کے بارے میں جان سکتے ہیں اپنی پرگرمز کا حل جان سکتے ہیں اور اگر آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آری تو آپ کو کس چیز کے بارے میں بس کس کر کے لئے سے پوچھ سکتے ہیں اور جو فرنس میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں اس کا بہت شکریہ اور جو فرنس آج پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے میری ویڈیوز ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اتنی نانا سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی جیے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کرنی جیے